بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز این ہلس ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین نور مقدم کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کیس کا رخ موڑنے کے لیے ایک نیا پتہ پھینکا گیا ہے وہ پتہ کیا ہے امجد جو کہ امجد محمود اس کا پورا نام ہے اس نے ایک درخواست دی ہے اس نے ڈی سی اسلام آباد کو دی ہے درخواست یہ اور اپنی تحریری جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر اس کا جو مین مطن تھا وہ جو ہسپٹل کے اندر انہوں نے اپنا بیان دیا تھا کہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظریت اب چیزیں کچھ بدلتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں اور آئے دن نئے انکشافات ہو رہی ہیں اور جو ایکیوزڈ ہیں اس میں جو کو ایکیوزڈ اور مین جو مرکزی ملزم ہے وہ سارے اپنا اپنا ایک پتہ پھینک رہے ہیں ایسا کہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے اب ایسے ہی یکے بعد دیگرے زمانتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے عثمان کیس میں آپ کے سامنے ہے اب اس کیس کے اندر بھی ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے مالی کی زمانت کے حوالے سے درخواست میں اپنی پچھلی ویڈے کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں اب اس کا کل کا دن اس کا بہت ہی اہم ہوگا اور مالی کے اوپر جس وجہ سے ملزم نامزد کیا گیا تھا اب جب شاہ خوار اس کا جواب دیں گے تو وہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے اوپر الزام کیا تھا اور سیسٹی وی فوٹیج میں اس کو کیا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ملزم نامزد کیا گیا تھا اب بقاعدہ طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امجد نے اپنا تحریری جو درخواست دی ہے اس کے اندر کیا کہا ہے اس کا پورا مطن کیا ہے اس درخواست کے جو نکات تھے وہ کیا ہے اس نے امجد نے ڈی سی اسلام آباد کو یہ درخواست دی ہے اور اس کے بعد یہ درخواست مارک ہو کے جو اڈیشنل ڈی سی ہے اس کے پاس پہنچ گئی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی شخص جس کے اوپر کوئی الیگیشن لگا ہوا ہو یا کوئی شخص اپنی کوئی چیز وہاں پہ درخواست دیتا ہے کہ میرے خلاف یہ ہوا ہے تو اس کو کائنلی جو ہے تبدیل کیا جائے یا کچھ اس طرح کی درخواست دیتا ہے تو اس میں جو مین اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو مار کر کے اس کی انویسٹیگیٹ کے لیے آگے دیتی ہے کہ اس کو پروسیڈ کریں اگر اس کے اندر کچھ حقائق ہیں سچائی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی تو اس وجہ سے یہ کیس بھی ایسے ہی پروسیڈ کیا گیا ہے آگے اور اس کے اندر اس درخواست کا جو مین پوائنٹ تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں جو اس کا مین اس کی ہیڈ لائن تھی جو موضوع تھا اس کا تھا کہ یہ تبدیل کرانا چاہتا ہے اپنا جو بیان تھا جو انہوں نے پیمز ہاؤسپٹل کے اندر دیا تھا بیسیکلی اس کے اوپر جو الزام ہے وہ ہے آر ٹی اے مطلب روڈ ایکسیڈنٹ کا ہے اس کے اوپر اس نے وہاں پہ بتایا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میرا جو کیس بنتا ہے وہ ایم ایل سی بنتا ہے جو کہ آر ٹی اے آر ٹی اے نہیں ہونا چاہیے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ایم ایل سی ہونا چاہیے اب اس میں تراؤپی وقت میں اس نے بتایا کہ میں بطور میڈیکل اٹینڈنٹ کام کرتا ہوں کہ ہمراہ وہاں پہ پہ پہنچا اب یہاں پہ ایک بات جو لوگ نہیں جانتے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کیجئے گا کہ چار لوگ تھے کون کون تھے اس میں سمار ابباس وامک ریاس اور اس کے بعد عبدالحق اور چوتھا ان کا دلیب کمار تھا اب یہاں پہ جو آخری نام ہے یہ بڑا مشکوک ہے دلیب کمار کا دلیب کمار ان کی ٹیم کا حصہ نہیں بنتا گار کی تو سمجھ آتی ہے ان کے جو میڈیکل اٹنڈنٹ ہے یا میڈیکل جو ایم او ہے وامک ریاض اس کی بھی سمجھ آتی ہے ایک اس کا جو وکیل ہے اس کا وہاں پہ کیا کام تھا یہاں پہ دال میں کچھ کالا ہے کہ ایک پری پلان تھا اور کیس کو دیکھنے کے لیے کہ ایویڈنس کو کس طرح جو ہے اس کو ٹیمپر کیا جائے یہ ساری باتیں کیونکہ ایک وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے بچنا کس طرح ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو چھپانے چاہیے یہ ساری باتیں ایک وکیل آپ کو سمجھا سکتا ہے جس طرح اب یہ اپنے کیس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ درخواست دے رہے ہیں یا جب مالی نے اپنی درخواست دی ہے اور اس نے کہا میرے اوپر یہ سارا کچھ الزام عید کیے گئے ہیں میں بے بنیاد ہوں مالی کی حد تک میری جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب میرا جیل کے اندر رہنا کوئی جواب نہیں بنتا اس لیے میرے زمانت پر رہا کیا جائے تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ دلیب کمار کا وہاں پہ کیا تک بنتا تھا کہ ان کی ٹیم کا حصہ ایک کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کا جواب اس کا ضرور حاصل کرنا چاہیے اب اس کے بعد اس نے کہا کہ زہر جافر نے ڈریکٹ بات کر رہا ہے زہر جافر نے مجھ پر چھوڑی کا وار کیا اور اس نے مجھے زخمی کر دیا یہاں تھوڑی کے نیچے اس نے مجھے خنجر مارا اور اس کے علاوہ پیٹ کے نیچے مجھے اس نے خنجر مارا اور مجھے زخمی کر دیا اور اس کے بعد مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں پہ جو بات ایک پوائنٹ تھا اب جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیا اس نے کہا کہ میرے اوپر جو کیس کے اندر چیز لکھی گئی ہے ایم سیو کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے بسیکلی کہ وہاں پہ یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے میرا جو کیس تھا وہ ایم ایل سی بنتا تھا اور انہوں نے جو کیس ہے وہ آر ٹی اے بنایا ہے اب دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ہر اپنی ویڈیو کے اندر اور ہر عدالت کا جو کیس ہوا یہ بات لازمی ڈسکس ہوئی عدالت کی جب جب سمات ہوئی ہے یہ پوائنٹ لازمی جو ہے وہ ڈسکس ہوا کہ امجد نے وہاں جا کے بجان دیا تھا کہ میرا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب یہ بیان جو ہے اس کو اب سیدھا کرنے کے لیے ایک مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم کیس کا رخ سیدھا کریں اور اپنی جان بچائیں اب یہ کرنے کی کوشش دیکھیں کی جا رہی ہے کل کی اپڈیٹ آپ کے سامنے ہے کہ کل تاہر زہور نے امجد کے حوالے سے کہ اس کی ٹیم کے بندے کے اوپر جو ہے میڈیکل اس کے میڈیکل اٹنڈنٹ کے اوپر اب زاہر جعفر نے اٹیک کیا تھا اب اس کے حوالے سے درخواست اس کی دائر نہیں کی جا رہی تو اس وجہ سے اس نے عدالت جو اڈیشنل سیسن جج تھے ان کے ثرو پہنچائی ہے کہ اس کو جو ہے سیکشن بائیس ایک اتحاد پولیس کو ایس اچو کو آرڈر کریں کہ ان کی جو وہ ایف آئی آر ہے وہ درج کریں زاہر جعفر کے اگینسٹ اس نے اپنے جو مطن تھا وہ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس نے ایم سی ایم او کے اوپر جو ہے اس نے کیا لگایا الزام لگایا کہ اس نے میرا جو کیس تھا اس کے اندر اس نے آر ٹی اے لکھ دیا ہے حالانکہ میرا جو بنتا تھا وہ ایم سی ایل بنتا تھا لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے اس کو آر ٹی اے کے بجائے روڈ ایکسیڈنٹ کی بجائے اسے ایم سی ایل اس کو جو ہے چینج کیا جائے تاکہ میں اپنا جو آگے کیس ہے اس کو پروسیڈ کر سکوں تاکہ میں کیس کو سیدھا کر سکوں یہ ساری جو ہے اس تعداد جو اپنی اس نے بیان کی ہے اپنی اس درخواست کے اندر اس کا مطن تھا تو اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کی درخواست آگے مارک ہو کے جائے گی اور اس کے بعد مالی کا بھی بیان اس کی جو درخواست کے حوالے سے نوٹسیس جو اس کے پروسیکشن کی لیگل ٹیم ہے ان کو پہنچ گئے ہیں اب اس کا جواب کل شاہ خاور دیں گے اب مالی کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے مختلف صحافیوں کی طرف سے مختلف جو تجزیہ نگار ہے ان کی طرف سے یہ جو چیزیں آ رہی تھی کہ اس کو ملزم نامزد کیا گیا اور اس کے اوپر یہ بھی مبجرہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے جب نور مقدم متعدد بار بھاگنے کی اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے پکڑا تھا لیکن اس نے اپنی درخواست کے اندر اپنے آپ کو غریب ظاہر کیا ہے اور کہا کہ میں غریب گرانہ پہ تعلق رکھتا ہوں اور اتنے مچھلکیں جو جمع کروائے گا جس کے عوض اس کو زمانت ملے گی وہ کہاں سے لائے گا اگر یہ غریب ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے پھر اس نے اپنی درخواست کے اندر یہ بھی ایک بات بیان کی تھی کہ میرا جب میں اس گھر کے اندر تھا تو وہ گھر اندر سے لاغ تھا اس گھر کے اندر نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت تھی نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت تھی تو اس لیے میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور جن لوگوں کو زمانت ہوئی ہے تیراپی ورکس کی ٹیم کے چھے لوگوں کو تو میرا رول بھی ان سے کم بنتا ہے تو اس لیے میری جو زمانت ہے وہ منظور کی جائے یہ اس نے اپنی ساری جو داستان تھی وہ بیان کیا ہے اب کل دیکھتے ہیں کہ شاہ خاور جو ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں اور اس کے ایک ذرائع کے مطابق وہاں پہ شاہ خاور نے کہا ہے کہ کل ہم ضرور جائیں گے اور اس نوٹس کا جو جواب ہے وہ دیں گے کہ اس کے اوپر جو الزام ہے وہ کیا کیا ہے وہ ساری تفصیل سامنے آئے گی اب یہ ان کی جو گیم ہے وہ اب سٹارٹ ہو گئی ہے اور مین جو پوائنٹ ہے امجد کا پوائنٹ ہے اگر یہ سی ایم او جو ہے اس کے اوپر الزام آئید ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے یا وہ اس کا مرتقز ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سی ایم او یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ وہاں پہ سوری کر لے اپنا بیان کی طرح چیج یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو خریدہ گیا ہو یہ این ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ پوائنٹ ایم ایل سی کی بجائے روڈ ایر آر ٹی اے کی بجائے ایم ایل سی میں تبدیل ہوتا ہے تو مین جس کی بنیاد پہ تیراپی ویس کی ٹیم کے اوپر جو مین الزام ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر شک کیا گیا اور سیسٹی وی فوٹیج میں ان کا سارا کچھ وہ دیکھا گیا تو اس وجہ سے جو ہے یہ پھس سکتے ہیں اب اگر یہ سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ بچ جائیں گے ان کو سزا ہونا مشکل ہے یہ اہم بات تھی اور اگلی پیشی جو ان کی ہے اس سے پہلے بائیس سپکمبر سے پہلے پہلے یہ اپنی گتھی سلجانا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے آئے دن نئے انکشافات سامنے آ رہی ہیں میری ایک اور ویڈیو جو زاہر جعفر اور نور مقدم کے موبائل کو لے کے ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کو ضرور دیکھئے گا اس کے اندر ایک ایسے انکشافات کیے گئے ہیں جو کہ اس کیس کی حوالے سے بڑے تہلکہ خیز ہیں ان کے موبائل سے کیا کیا برامت ہوا اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں اپنا خیال لکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم